اسلام علیکم فرنس آج ہم بنانے والے ہیں انڈا مسالہ کری جو کھانے میں بہت زیادہ سوادیسٹ ہوتا ہے اور یہ بہت ہی آسانی سے بن بھی جاتا ہے تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کیے اسے دیکھ لیتے ہیں کیسے بناتے ہیں یہاں پہ میں نے پانچ اگلے انڈے لیے ہیں اور اسے ہم بیٹ سے اس طرح سے کٹ لگا لیں گے دونوں سائٹ سے تاکہ جب ہم اسے مسالے میں ڈالیں تو مسالے کا جو فلیور ہے نا وہ انڈوں میں اچھے سے آ جائے یہ دیکھئے میں نے سارے انڈوں میں اس طرح سے بیٹ سے کٹ لگا لیا ہے اب ہم لیں گے ایک پین اور اس میں ایڈ کریں گے دو بڑے چمچ مسترڈ آئل یعنی کی سرسو کا تیل تیل کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ہمارے اُبلے ہوئے انڈے ایک ایک کر کے سارے انڈوں کو ڈالیں اور بہت ہی کیر فلی اس کو فرائی کریں فرنس کیونکہ یہ چٹکتے ہیں تو ان کے چھیٹے بھی آتے ہیں تو آپ جلے نہیں بہت ہی کیر فلی اسے فرائی کریں نائسلی گولڈن براؤن کرنا ہے ہمیں اسے یہ دیکھئے ہمارے انڈے اچھے سے براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور اسی تیل میں ہم ڈالیں گے کوارٹر ٹی سپون میتھی دانا یعنی مسترڈ سیٹس اور پندرہ سے بیس دانے میتھی کے اسے ایک منٹ کے لئے چٹکنے دیں اس کے بعد اس میں ایڈ کریں کوارٹر ٹی بل سپون ہلدی پاورڈر اور ون ٹی بل سپون لال مرچو کا پاورڈر اسے تیل میں لال مرچو کا پاورڈر اور ہلدی پاورڈر ڈالنے سے گریوی کا کلر بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے یہاں پہ میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاز ایک بڑے سائز کا ٹی مارٹر اور دو ہری مرچو کا اس طرح سے ایک فائن پیسٹ بنا لیا ہے جسے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اسے اچھے سے بھون لیں گے اور ہم اس میں ڈالیں گے اب ون ٹی بل سپون لیسن ادرک کا پیسٹ ساری چیزوں کو اچھے سے ملا لیں گے دو سے تین منٹ کے لیے اسے بھون لیں ون ٹی بل سپون اس میں دھنیا پاورڈر بھی ڈالیں گے اور سارے مسالوں کو اچھے سے چلاتے ہوئے چار سے پانچ منٹ تک لو ٹو ہائی میڈیم فلم تک اسے بھونیں گے تاکہ مسالے جو ہے نا وہ اچھے سے پک جائیں مسالوں کا کچھاپن کتم ہو جائے یہ دیکھیں فرنس ہمارے مسالے بلکل اچھے سے بھون گئے ہیں تین سے چار منٹ لگا ہے مجھے اسے بھوننے میں فرنس لو ٹو ہائی میڈیم فلم پہ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی بل سپون سے تھوڑا کمی لیا ہے میں نے گرم مسالہ پاورڈر اور گرم مسالہ ڈال کر آپ اس میں تھوڑا سا پانی ضرور ہے ایڈ کے ریفرنس نئی تو مسالے جو ہے نا وہ نیچے لگ جائیں گے تو میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس طرح سے اچھے سے ملا لیا ہے سارے مسالوں کو اور اب آپ اپنی گریوی کی اس میں پانی ایڈ کریں میں نے اپر 200 ایمل کے قریب پانی ایڈ کیا ہے اور اسے اس میں ایک اوبال آنے دیں جب اس میں ایک اوبال آ جائے پھر اسے ڈھک کر ہمیں پندرہ منٹ کے لیے لو فلم پر پکانا ہے فرنس اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر میرے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو پلیز 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 سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں یہ دیکھئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ہمارے مسالوں کا کلر کتنا اچھا آیا ہے فرنس اچھے سے سارے کناروں سے اس کے مسالے آپ ایسے نکال لیں اور اب اس میں ایڈ کر دیں ہمارے فرائی کی ہوئے انڈے انڈوں کو ڈال کر اچھے سے چلا لیں گریوی کو اور اسے پھر سے ڈھک کر پانچ منٹ کے لیے پکائیں only 5 منٹ فرنس کیونکہ ہمارے مسالے بلکل اچھے سے پک چکے ہیں بس انڈوں کے میں جو ہے نا اس کا فلیور آ جائے مسالوں کا اس لیے ہمیں اسے ڈھک کر پانچ منٹ کے لیے ہی پکانا ہے یہ دیکھئے فرنس پانچ منٹ ہو گئے ہمیں ڈھک کری سے پکاتے ہوئے کتنا خوبصورت سا ہمارا انڈہ کری بن کر تیار ہے کتنی شاندار کلر آیا ہے ہمارے انڈہ مسالہ کری کا اب آپ اس میں ایڈ کر دیں ہرہ دھنیا فرنس آپ اپنے منیو میں اسے ضرور سامل کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کیونکہ آپ کے کمنٹ پڑھنا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اس طرح سے ملا لیں اور اب اسے ایک سرونگ پلیٹ میں نکال لیں آپ اسے روٹی پراتھا چاول کسی کی بھی ساتھ کھائیں بہت زیادہ ٹیسٹی اور مزیدار ہوتا ہے آپ ضروری سے بنائیں اپنا خیال لکھیں اچھا کھائیں ہل دکھائیں اللہ حافظ شکریہ شکریہ